بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گریٹ نائنگ چپٹر فور پاکستان کی داریخ آج ہم پڑھیں گے ماجرین کا مسئلہ پاکستان کی نئی حکومت بچے یہ پاکستان کی نئی حکومت 1947 کی بات کی جاری ہے اور عوام کو دوسرا بڑا چیلنج بھارت سے آئے ماجرین کی عبادکاری کا تھا کہ انہیں کیسے جو بھارت سے ماجرین حجرت کر کے آرہے ہیں انہیں پاکستان میں کیسے عباد کیا جائے گا کہ ان کے لئے کیسے انتظامات کیے جائیں گے حکومت پاکستان کی ایک اندازے کے مطابق عبادی کے اس تبادلے تبادلے کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کہ نتیجے میں کوئی 65 لاکھ ماجرین پاکستان حجرت کر کے آئے جس میں 52 لاکھ مشرقی پنجاب اور اس کی ریاستوں سے حجرت کر کے آئے اس طرح 3 لاکھ 60 ہزار دہلی سے اور باقی شمالی ہندوستان کی دوسرے حصوں سے پاکستان آئے جس میں سے تقریبا 5 لاکھ مسلمان راشتے میں شہید کر دئیے گئے انہیں شہید کر دیا گیا یا پھر اخواہ ہوئے جب کہ دوسری طرف 55 لاکھ کے قریب سکھ اور ہندو پاکستان سے حجرت کر کے صوبہ سرحد خیبر پخت انہا ہے جو 2 لاکھ 68 ہزار غیر مسلم بھارت چلے گئے جب کہ صرف 20 ہزار کے قریب ماجرین بھارت سے حجرت کر کے صوبہ سرحد یعنی مجودہ خیبر پخت انہا میں آباد ہو گئے اس طرح پاکستان کی آبادی میں نئے ماجرین کی آمد سے ماجر بچے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو لوگ شیفٹ ہو جاتے ہیں انہیں ماجر کہا جاتا ہے ویسے اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ماجر وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کے لئے اور دین کے لئے اپنا وطن چھوڑا ہوتا ہے قیامت سے تقریباً دس لاکھ کا اضافہ ہوا لہٰذا حکومت پاکستان کیلئے ماجرین کی آبادکاری گیا مستقل انتظام کرنا کوئی آسان کام نہ تھا بچے یہ آسان کام نہیں تھا کتنی بڑی تعداد میں ماجرین ہجرت کر کے پاکستان آئے ان کو کھانا پینا رہائش فراہم کرنا بیمار ہیں تو ڈاکٹرز فراہم کرنا ان کے لئے خوراک رہائش تبیہ امداد اور روزگار یہ سب فراہم کرنا ضروری تھا حکومت نے اپنے محدود وسائل کے باوجود ماجرین کے لئے عارضی کیمپ لگائے اور ان کے تہام و قیام تہام کھانا پینا قیام رہنا کا حد تل مقدور میں جس قدر ہو سکا بندوبست بھی کیا ان مسائل کے علاوہ ماجرین کے آنے سے کچھ معاشرتی مسائل بھی پیدا ہوئے بچہ یہاں ماجرین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان سے جو ماجرین جو مسلمان تھے حجرت کر کے پاکستان آئے ان کی یہاں عبادکاری ان کی رہائش ان کا کھانا پینا یہاں آسان کام نہیں تھا لیکن حکومت وقت نے 1947 میں قائد آسم کی سرکردگی میں کوشش کی کہ ماجرین کے لئے کھانا پینا رہائش عدویات کا پورا بندوبست کیا جائے اور اس کوشش میں کسی حد تک حکومت پاکستان کا میاں بھی رہی جو نیکس پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے جغرافیائی اور دفاعی مسائل جغرافیائی کے متعلقہ کچھ ایکٹر سیکرد میں میں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا بچو یاد ہے نا دفاع کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا اب یہاں کس کا دفاع آ رہا ہے اپنے ملک کا پاکستان کا دفاع جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کو بڑی اہمیت حاصل ہے یاد ہے بچو آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان بہت ہی اہم جگہ پر واقع ہے کیونکہ یہ دنیا کی ایسے ہٹے میں واقع ہے جس کی سرحدیں ایک طرف سپر پاور چین سے ملتی ہیں تو دوسری طرف بھارت جو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس سے اور ادھر اگر آ جائیں تو دوسری طرف افغانستان اور ایران سے جو اسلامی ممالک ہیں سے ملتی ہیں اس کے علاوہ پاکستان وستی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے سنگم کا مطلب ہوتا ہے ملاب جوڑ یوں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے پاکستان کو پہلے دن سے ہی اپنے سرحدوں کی دفاع کی فکر لائق تھی کیونکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان نہ صرف سولہ سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا بچے بنگلہ دیش جو اب مشرقی پاکستان بن چکا ہے اور مغربی پاکستان ہمارا پاکستان ہے تو ان دونوں کی درمیان سکسٹین ہڈرٹ کلومیٹر سولہ سو کلومیٹر یہ دور تھا بلکہ ان دونوں حصوں کی درمیان کون سا ملک واقعہ تھا بھارت واقعہ تھا جس کے ساتھ مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستان کی تعلقات خوشگوار نہ تھے آپ کو بتا ہے بچے پاکستان بننا کوئی آسان کام نہیں تھا پاکستان بنا اللہ کی رحمت سے اور ہماری لیڈروں کی کیا کہتے ہیں رہنمائی سے اللہ تعالی نے ان کی رہنمائی کی اور قائد عظم جیسا عظیم لیڈر اللہ تعالی نے ہمیں دیا جنہوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا اس کے علاوہ مالی مالی میں دولت سے متعلق اور اسکری اسکری جو ہوتا ہے ہتھیار وغیرہ جو ہوتے ہیں لحاظ سے بھی پاکستان کی پوزیشن مضبوط نہیں تھی ہمارے پاس کیا نہیں تھا جدید اسلح ہوائی اور بہری جہاز نہیں تھے پاکستان کے پاس اور جنگی آلات حکومت پاکستان کے پاس نہ ہونے کے برابر تھے اور نئی حکومت مسلسل اس کوشش میں تھی کہ جیسے بھی ممکن ہو ملکی دفاع کو مضبوط بنایا جائے بچے جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کی حصے میں جو چیزیں آئی تھیں یا جو اسلح آیا تھا وہ اسے نہیں فرام کیا گیا بلکہ ناکارہ اور ٹوٹا پوٹا اسلح بھارت نے پاکستان کو بھیجا جو کہ پاکستان کے کام کا نہیں تھا اب نیکس ریڈنگ ہم دیکھتے ہیں معاشی مسائل پاکستان کی نئی حکومت کیلئے نہ صرف سیاسی ڈھانچہ کی تکمیل ضروری تھی سیاسی ڈھانچہ میں بچے آئین بنانا آ جاتا ہے ملکی دفاع آ جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف جو وزراء ہیں ان کے متعلق آ جاتا ہے کہ کس کو کیا ڈیوٹی سونپی جائے بلکہ عوام کو معاشی استقام بھی فراہم کرنا لیکن پاکستان کی حصے میں جو علاقے آئے وہاں زراحت مازوائے چند ازلا کے پسماندہ تھی بچے کیسے پسماندہ تھی کہ وہاں پرانا طریقہ زراحت استعمال کیا جا رہا تھا جیسے بیلوں کے ذریعہ وغیرہ چلانا ان علاقوں میں سنتیں بھی نہ ہونے کے براپر تھی سنتیں بچے فیکٹری اور ملے وغیرہ یا جو انڈسٹری ہیں وہ نہ ہونے کے براپر تھی تقسیم کے وقت ہندوستان میں 921 921 بڑھے کرخانے تھے جن میں سے صرف 34 پاکستان کی حصے میں آئے سیاسی بہران اور ماجرین کی آمد بچے سیاسی بہران بہران کا مطلب ہوتا ہے افرات افری ابھی ایک نیا ملک جو ہے سیٹل ہی نہیں ہوا تھا جیسے اگر ہم کسی اپنا گھر شفٹ کرتے ہیں نئے گھر میں جاتے ہیں سمان ادھر ادھر پڑا ہوا ہو اور ساتھ اوپر سے مہمان بھی آ جائیں تو ہم کتنا تنگ ہوتے ہیں تو ہی حال آپ پاکستان کے متعلق سوچیں کہ ایک نیا ملک ہے ابھی اس کا زمہ دارانہ طریقے سے مہاشی بدھالی پر کابو پا کر ملک اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہاشی حالات پر حکومت نے قائد عاصم محمد علی جنان علاقت علی خان کے ساتھ مل کر بہترین قسم کی پلاننگ کی اور جو حالات تھے مسئلہ جغرافیائی اور دفاعی مسائل معاشی مسائل کریٹ نائن ماجرین کے بارے میں آپ نے خود الگ الگ جو ہیں وہ بنا کے جس طرح سے میں فلو چارٹ بناتی ہوں فلو چارٹ بنا کے آپ نے لکھنا ہے کہ کہ 65 لاکھ ماجرین پاکستان ہجرت کر جس میں 52 لاکھ مشرقی آٹ کے ذریعے آج یہ خود بنا کے مجھے سین کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا کام چک کیا جائے گا یاد کر کہ ان باکس میں سنانا بھی ہے انشاءاللہ آپ کو رسپانک دیا جائے گا